اسلام علیکم اے فورزی ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید معزز ناظرین دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کو ختم کر دیا گیا ہے تاہم پاکستان سمیت پیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی مختلف جرائم پر موت کی سزا دی جاتی ہے مگر مختلف ممالک میں ملزمان کو سزائے موت دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے جن سے ہو سکتا ہے کہ آپ واقف نہ ہو دنیا بھر میں سزائے موت کے کچھ طریقوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں نمبر ایک زہریلا انجیکشن زہریلا ٹیکے کے ذریعے سزائے موت امریکہ میں دی جاتی ہے جس کا حصول یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکہ ایک فرد کو لگے گا اور اسے جو لگاتا ہے اس کا چہرہ چھپا کر رکھا جاتا ہے بیشتر امریکی ریاستوں میں کوئی فرد ہی اس زہریلا ٹیکے کو قیدیوں میں لگاتا ہوگا جبکہ کچھ جگہ مشینوں کو بھی استعمال کیا گیا تاہم تیکنیکی خرابیوں کے باعث اسے ختم کر دیا گیا عام طور پر زہریلا ٹیکے کے لیے پندھول کو استعمال کیا جاتا ہے جو عام طور پر اپریشن کے دوران مریضوں کے لیے بے ہوشی کرنے کے کام آتا ہے تاہم اس کی مقدار ڈیٹھ سو میلی گرام رکھی جاتی ہے جبکہ سزائے موت کے قیدی کے لیے یہ مقدار پانچ ہزار میلی گرام ہوتی ہے جبکہ پوٹاشیم کلورائٹ اور دیگر زہروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر دو الیکٹرک چیئر یعنی بھرکی کرسی سزائے موت کے اس طریقے کار پر بھی امریکہ میں ہی عمل کیا جاتا ہے تاہم الباما، فلوریڈا، ساؤڈ کیرولائنا، ورجینیا اور دیگر چند ریاستوں تک ہی محدود ہے اس طریقے کار میں قیدی کو کرسی پر دھاتی پٹیوں سے بان دیا جاتا ہے جبکہ ایک گیلا سپنج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد عام طور پر پہلے دو ہزار پولٹ بجلی کو پندرہ سیکنڈ تک کرسی پر چھوڑا جاتا ہے جس سے قیدی بے ہوش اور دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جبکہ اکثر دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جو اندرونی ازا کو نقصان پہنچاتا ہے اس سزا پر سب سے پہلے عمل درامت اٹھارہ سو نبوے نیو یارک میں ہوا تھا نمبر تین، گیس چیمبر گیس چیمبر کے ذریعے سزائے موت پر عمل درامت بھی امریکہ میں ہی ہوتا ہے تاہم اسے سب سے پہلے جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن قید خانوں میں اپنایا گیا تھا جس کے ذریعے لاکھوں افراد کا قتل عام ہوا اب اس طریقے پر امریکہ کی پانچ ریاستوں میں ہی عمل درامت ہوتا ہے تاہم آخری بار اس طریقے سے سزائے موت انیس سو نینانوے میں دی گئی اس کے بعد سے یہ چیمبر کام نہیں کر رہے بلکہ اس کی جگہ قیدیوں کو گیس چیمبر یا زہریلے انجیکشن میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے اس طریقے میں قیدیوں کو چیمبر کے اندر بند کر کے پوٹاشیم سائنائٹ کو چھروں کی شکل میں وہاں موجود کرسی کے نیچے بنے ایک چھوٹے سے خانے کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے چونکہ یہ چیمبر مکمل طور پر بند ہوتا ہے اور زہریلی گیس کو چھوڑا جاتا ہے تو قیدیوں کی سانس تھم جاتی ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دے طریقہ کار ثابت ہوتا ہے نمبر چار فائرنگ فائرنگ کے ذریعے سزائے موت دینے کا طریقہ دنیا بھر میں سب سے عام ہے اور ستر سے زائد ممالک میں اسے اپنایا گیا اگرچہ پیشتر ممالک میں فائرنگ اسکوارڈ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاہم صرف ایک شخص کو ہی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سویت یونین کے دور میں صرف ایک گولی سر میں ماری جاتی تھی جبکہ چین میں ابھی بھی اس پر عمل درامت ہوتا ہے اسی طرح تائیوان میں پہلے قیدی کے جسم میں نشاہ اور عدویات کو داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر فائر کیا جاتا ہے نمبر پانچ فائرنگ سکوارڈ فائرنگ سکوارڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ اکثر ممالک میں مختلف ہوتا ہے تاہم عام طور پر قیدی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی اور ہاتھ پیر رسی سے باندھیے جاتے ہیں اس کے بعد کئی افراد پر مشتمل سکوارڈ قیدی پر فائرنگ کرتے ہیں اور عام طور پر ایک شوٹر ایک گولی ہی فائر کرتا ہے یہ طریقہ قدیم روم کے تیر اندازوں سے متاثر ہو کر اپنایا گیا جو سزائے موت کے قیدیوں کو ترخ پر باندھ کر تیر برساتے تھے اس طریقے کو متدد ممالک میں سزائے موت کے لیے اپنایا گیا ہے جن میں امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ وغیرہ قابل ذکر ہیں نمبر چھے فانسی سزائے موت کا یہ طریقہ کار پاکستان، افغانستان، کیوبا، مصر، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اپنایا گیا ہے اس کے لیے قیدی کو فانسی گارٹ پر کھڑا کر کے گلے میں رسی کا بھندہ باندھا جاتا ہے اور پھر نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ چھٹکے سے کچھ گہرائی میں جاتا ہے اور گردن ٹوٹنے سے مر جاتا ہے جبکہ ایسا نہ ہونے پر دھم کھٹنے سے بھی موت واقعہ ہو جاتی ہے نمبر سات ہیٹ چوب یعنی سر کلم کرنا یہ طریقہ کار تو بہت پرانا ہے تاہم آج کل سعودی عرب، جپان اور کئی دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سر کلم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے جس کے لیے ایک تیز دار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے نمبر آٹھ گلوٹین گلوٹین در حقیقت ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں لکڑی کے آٹھ سے دس فٹ اونچے فریم میں بہت بھاری بلیڈ لگا دیا جاتا ہے اور ایک کھٹکہ ہٹانے پر بلیڈ تیزی سے نیچے آتا ہے اور قیدی کا سرطن سے جدا ہو جاتا ہے یہ طریقہ کار انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا اور اس پر عمل درامت بھی اسی ملک میں ہوتا تھا تاہم انیس سو اکاسی میں وہاں سزائے موت دینے کے عمل کو کالا دم قرار دینے کے بعد اس پر عمل درامت روک دیا گیا سا کر انہیں ہلاک کرنے کا عمل جسے سنگسار کرنا بھی کہا جاتا ہے موجودہ اہد کا نہیں ہے بلکہ قدیم یونان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے تاہم اب یہ اسلامی ممالک کی حدود تک محدود ہے جن میں افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں جبکہ انیس سو اناسی میں زیاؤلحق کے دور حکومت میں حدود آرڈیننس کے تحت پاکستان میں بھی اس طریقے کو اپنانے کی منظوری دی گئی تاہم اس پر سرکاری طور پر کبھی عمل درامت نہیں ہوا نمبر دس، آئرن گیج یہ طریقہ اب کسی بھی ملک میں استعمال نہیں ہوتا تاہم اب بھی اس کی تربیت کچھ ممالک کے جلادوں کو دی جاتی ہے اس سزا میں قیدی کو ایک کرسی کی شکل کی مشین میں بٹھا کر اس کا گھلا ایک آہینی پٹی کے ساتھ باندھیا جاتا ہے جسے سختی سے کسا جاتا ہے جس سے قیدی کا دم گھٹنے سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے، کمیٹ کیجئے، شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ